بحمدی تعالی ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں ہم جو بھی رسم ادا کریں جو ہمارے معمولات ہیں پیارے صرف اس کو ایز ای فارمل ادا نہ کریں بلکہ اس کا رسپیکٹ کریں اس کی روح کو جانیں اس کی ریالیٹی کو سمجھیں اور اس کو دل سے محبت سے کریں ہر عمل صرف عمل اگر کیا جائے گا تو اس کا ثواب نہیں ہوتا ہے لیکن جو عمل سمجھ کر کیا جائے محبت سے کیا جائے عدب سے کیا جائے وہی قبولیت کو پہنچتا ہے وہی قبولیت سے پہنچتا ہے تو میرے پیارے کرتے تو بحمدی تعالی تقریباً تقریباً ہم سب کچھ ہیں ایک امارت آپ بنا لو بناو ایک بلڈن اس میں ونڈوز نہ لگاؤ ڈور مت لگاؤ وال او چھت ڈال دو تو کیا ایسے کسی مکان میں کوئی رہنے کے لئے تیار ہوگا ہے تو مکان مکان تو نام ہے دیوار او چھت کا آپ گورنمنٹ میں جائیے ساری پرابلم وال پہ اور چھت پہ ہے ڈور کیلئے آپ کو پرمیشن نہیں لینا ہے فاؤنڈیشن کیلئے لینا ہے اس لیے آپ ڈالنے کیلئے لینا ہے چونکہ گورنمنٹ کے کرائٹیریے میں چھت دیوار اور فاؤنڈیشن بیلدنگ ہے اس کا پرمیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے ونڈوز اور دور کیلئے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس کے کرائٹیریے میں پرمیشن لینے کے لیے دور اور ونڈو تو مکان تو بن گیا آپ کا گورنمنٹ کے حساب سے تو آپ دور اور ونڈو نہیں جاؤ رہو کوئی رہتا ہے کیا نہیں رہتا تو مکان تو ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے بھی اس کی اصل نہیں ہے اس کا اصل مکان کی کیا ہوتی دور اور ونڈو جدھر سے ہوا اور روشنی آئے یہ ہماری اصل ضرورت ہے جہاں سے ہم محفوظ ہوں وہ ہماری اصل ضرورت ہے راستہ محفوظ ہو ہوا اور روشنی کے آنے کا راستہ ہمیں ملے تب انسان رہنے کے لیے کسی جگہ تیار ہوتا ہے چونکہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے تو ایسے مکان میں جس میں دروازہ ونڈو نہ ہو کوئی رہنے کو تیار نہیں وہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ایسے مکان کو ایسے مکان کو ہم خریدیں گے گیا کہ یار اس میں رہیں گے کیسے نہیں خریدتے ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے پیارے ایسے ہی یہ جتنے بھی ارکان ہیں اگر تم اسے خلوص سے نہ کرو محبت سے نہ کرو نیک نیتی سے نہ کرو اس کی حقیقت کو جان کر نہ کرو تو یہ سب اسی مکان کی تیرے ہیں جس میں دروازہ ونڈو نہیں ہیں وہ بھی ایکسپٹ نہیں ہوتے ہیں تو جو کام کرو اس کو خلوص سے کرو اس کو محبت سے کرو اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے رسمن اور تیڈیشنلی طور پر کرنا یہ اہم نہیں ہے بلکہ محبت و عدب سے کرنا خلوص سے ایک گلاس پانی بھی رکھ کر تم اگر اس کا ثواب پیش کر دو تو نجانے وہ مولا اس کی مرضی ہے وہ مالک ہے بے نیاز مالک ہے وہ نجانے پانی کے ایک ایک قطرے میں کیا ثواب دے دے جو تمہاری کئی کنٹل کی بریانی سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے تو پیارے جو کام کرو خلوص سے کرو محبت سے کرو عدب سے کرو تعظیم سے کرو اور آخری بات جو آج کی اس محفل میں میں کہنا چاہتا ہوں ہم مومن ہیں وہ پیارے مومن کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے اپنے دلوں کو نفاق سے ساف کرو نفاق ایک ایسا دھبا ہے جو ایمان کو کھا جاتا ہے یہ ایک ایسا دھبا ہے جو پھیلتا ہے تو پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اور اس سیاہ دھبے سے جو ایمان کی سفیدی ہے نا یہ اس کو ڈھک لیتا ہے اب وہ انسان خدا جانے کس کا ڈھی میں گرے اللہ ہی ایسے انسان کو بچائے اس لئے اس کی فکر کرو نفاق کو اپنے سینوں سے نکال دیں